اس دیس کے اندر ہندو مسلم ہندو مسلم جو فیل آیا ہے کےول موڈی امیشہ ہے اور ان کے جتنے بھی چیلے چپاٹے وہ ہی پھیلاتے ہیں ہر سبھاؤں میں رام مندر کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے مندر بنوا دیا کانگریس آئے گی تو مندر کو چھتی پہنچا دے گی مسلمانوں کو آرکھشن دے دے گی میرے رہتے میں دھارمی کا آدھا یہ سب کیا ہے لوگوں کو کام کی بجائے لوگوں کی دھارمی بھاؤنوں کے سہرے یہ چناؤں کی ویترینی پار کرنا چاہ رہے تھے اس دیس کے پردھان منتری جیسے اونچے عوضے پہ آدمی جب دیس کے ایک سو چالیس کروڑوں کی آبادی سے بولتا ہے کہ اگر کانگریس آگئی تو آپ کی ایک بھینس گھر سے لے جالے گی اگر آپ کی دو موٹر سائیکل ہے تو ایک موٹر سائیکل لے جالے گی اس کو میں بچکانی بات مانتا ہوں دیکھئے چار سو سیٹوں کا جو دعویٰ کرنے والی جو ان کی بات ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جنہیت آواز بھارت میں چناؤں چل رہا ہے لوگتند کا مہاپرو ہے یہ پورے دیش ویدیش کی نظر جو ہے ابھی بھارت کے چناؤں پہ ہیں اور چناؤں کو لے کے ہم سے کئی لوگ بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے موجود ہیں موہن سنگھ چندل جو کی ایم پی سے ہیں کانگریس کار کرتا ہے سر آپ کا ہمارے چینل پہ سواگت ہے نمشکار سر سب سے پہلا سوال جو کہ یہ بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا میں بھی چل رہا ہے اور باقی جگہ یہ جو راحل گاندھی کھٹا کھٹ 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 یہ کیا ہے پہلے آپ یہ بتا دیں دیکھ یہ کھٹا کھٹ 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 یہ ہے کہ راحل گاندھی جی کا ایک بولنے کا اسٹائل ہے پچھلے بار بھی جب پردیس میں ہمارے مدیو پردیس میں چناؤں ہوئے تھے تب بھی انہوں نے ایک دو تین اس طرح سے مطلب بات کی تھی تو مہالکشمی یوجنہ کے تحت جو مہلاؤں کو راسی دینا چاہ رہے ہیں اس کو لے کے وہ بولتے ہیں وہ ان کا ایک لہزہ ہے اس میں اور کوئی ویسیس بات نہیں ہے وہ ان کا ایک لہزہ ہے اور مہالکشمی یوجنہ میں جس طرح وہ ساڑھے آٹھ سیزار روپے ایک دھن راسی جو بھارتی گرھنیوں کو مہلاؤں کو جو دینا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے یوز کیا ہے تو اس پہ ہے اچھا سر میں کہاوں کہ یہ پانچ چرنوں کا مددان بیچ چکا ہے اور چھٹے چرن کی تیاری ہو رہی ہے حالانکہ بھاجپا نے جب یہ چناؤں شروع کیا تھا جب چناؤں شروع ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چار سو سیٹوں کے ساتھ پھر سے سرکار بنا جا رہے ہیں اور بیچ میں ان کا یہ مدد تھوڑا گیا ہے لیکن پھر سے انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ چار سو سیٹوں کے ساتھ ہم سرکار بنانے جا رہے ہیں دیکھئے چار سو سیٹوں کا جو دعویٰ کرنے والی جو ان کی بات ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جملہ ہی ثابت ہونے والی ہے کیونکہ اب چار جون میں زیادہ دیری نہیں ہے بھارت کی جنتہ اپنا فیصلہ سنا چکی ہے اور یہ پچھلے بار سے بھی سیٹیں ان کی کمانے والی یہ میں آپ کو بول رہا ہوں کوئی چار سو نہیں آ رہی ہے جب جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سرکار سے ان کے کارناموں سے ناکھوس ہیں یہ لوگوں کو کام کی بجائے لوگوں کی دھارمک بھاونوں کے سہرے یہ چناؤں کی ویترینی پار کرنا چاہ رہے تھے مگر بھارت کا لوگتنتر پریپک ہو ہو چکا ہے نوجوان بات کو سمجھ چکا ہے اس لیے ان کا کوئی چار سو کا اکڑا یہ چھونے نہیں جا رہے ہیں آپ نے دھرم کی بات کی لیکن موڈی جی نے ابھی کچھ دن پہلے ہی موسکر سے دو یا تین دن پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے پورے جیون میں میں نے کبھی ہندو مسلم نہیں کیا ہے اور کبھی ایسا کرتا ہوں تو پبلک لائف نہیں جیوں گا سارجونک جیون نہیں جیوں گا کیا کہیں گے آپ دیکھیں موڈی جی بہت بڑے نیتا ہیں اب مگر بات کی جہاں تک بات اب چونکہ آپ نے سوال کیا ہے اس لیے مجھے بولنا پڑے گا کہ جتنا بھی اس دیش کے اندر ہندو مسلم ہندو مسلم کی بات ہوئی ہے وہ کیول اور کیول موڈی جی اور ان کی پارٹی کے دوارہ ہی پھیلائے گئی ہے آپ سوچئے کہ جو ویکتی بھارت جیسے لوگتند کا پردھان منتری رہا ہو دس سال پردھان منتری کے روپ میں کام کیا ہو وہ ہر سبھاؤں میں رام مندر کی بات کر رہا ہے کہ ہم نے مندر بنوا دیا کانگریس آئے گی تو مندر کو چھتی پہنچا دے گی مسلمانوں کو آرکھچان دے دے گی میرے رہتے میں دھارمی کا دھار یہ سب کیا ہے یہ بولنے کی جو پرتیقش ہے اس کو پرمال کی جنورت ہی نہیں ہے اس دیش کے اندر ہندو مسلم ہندو مسلم جو فیلائے ہیں موڈی امیش شاہ اور ان کے جترے بھی چیلے چپاٹے ایون پردیس اور جلہ اسطر کے بھی ان کے جو چیلے ہیں وہ ہی پھیلاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کانگریس سرکار آتی ہے تو رام مندر پہ تالہ لگ جائے گا آرکھچان ختم ہو جائے گا آرکھچان جو ہے او بی سی سے چھین کر مسلموں کو دے دیا جائے گا ایسا یہ آرکھ لگاتے ہیں اسی لئے وہ جنتہ سے چار سو سٹ مانگ رہے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کی پارٹی کے دوارہ جو اس طرح کا پروگرام ہے اس سے دیش کو بچانا چاہتے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں وہ نہیں نہیں یہ سارا سار جھوٹا آروپ ہے جس ویکتی نے بلکہ سہیوک سے یہ کہوں گا کہ آج پنڈتی تھی ہے راجیو جی کی راجیو گانڈی جب دیش کے پردھان مندری تھے تب رام جن بھومی کا تالہ کھلوایا گیا تھا اور اس کے بعد لگاتار اس دسا میں آگے باد بڑھی ماننی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا اس کے آدھار پر دیش کی جنتہ کے سہیوک سے مندر بنا آج تک یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی یہ بولے کہ جو سپریم کورٹ کا نرڈہ ہے اس کو کوئی سرکار سمویدھان سے پرے جا کر اس کے خلاب کام نہیں کر سکتی اس لیے یہ بلکل ایک جھوٹ پھیلانے کی کوشش ہو کر رہے ہیں کیونکہ ہاری ہوئی باجی بولڑ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کام تو ہم نے کیا نہیں ہے بس اسی کے سہارے جو بوٹ مل جائے اسی لیے وہ لوگوں سے سہیوک چاہ رہے ہیں امیشہ کا کہنا ہے کہ پہلے چرن کے مددان کے بعد ہمیں لگا تھا کہ ہم پیچھے ہیں لیکن جب آگے کا چرن بیٹ رہا ہے تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ان کے انڈیا گڑ بندن کے جو لوگ ہیں یہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی سرکار موڈی جی کی آنے والی ہے اسی لیے وہ ووٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں اور اسی لیے مددان کا پرتیچت کم ہے دیکھئے ان کی اگر خوص پہمی ہے تو بنیر ہے کوئی دکت نہیں ہے پر واسطوں میں پہلے دو چرن میں جرور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت بڑھت ملی ہوگی پرنتو اس کے بعد کیونکہ میں لگاتار اس کے بعد کے جو چرن ہوئے ان میں اپنے جلے سے ہٹ کے دوسری جگہ بھی چناؤ پرچار میں گیا ہوں ابھی میں رائے بریلی میں بھی ایک سپتہ تھا راہول گاندھی جی کے چناؤں میں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں کا چناؤں جنتہ لڑ رہی ہے وہاں کوئی بھاجپا کا نامو نسان نہیں ہے اور بہت لمبے مارجن سے راہول گاندھی چناؤں جیتنے والے ہیں جبکہ چاہے مودی جی ہوں چاہے عمیر شاہ جی ہوں یہ کہتے نہیں تھک رہے ہیں کہ راہول جی کو وہاں سے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا پرنتو میں اس بات کو آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں امیٹھی اور رائے بریلی اور پورے اتر پردیس میں آجو باجو کے چھیتر میں بہت اچھا پردرسن انڈیا گڑبندن کرنے جا رہا ہے بھاجپا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ راہول گاندھی امیٹھی سے وائناٹ گئے وائناٹ سے رائے بریلی آئے ہیں اور رائے بریلی سے سیدھے اٹلی جائیں گے اب یہ ان کا کہنا ہے کہہ سکتے ہیں وہ تو کچھ بھی بول سکتے ہیں وہ تو بولنے کے لئے کچھ بھی بول سکتے ہیں موڈی جی خود بڑو درہ سے بنا رہا سا آئے ہیں اور وہاں سے کہا جائیں گے اب یہ تو وہ جانے ہیں تو اس لئے نیتا کو ہر جگہ چناؤ لڑنے کی چناؤتی سویکار کرنی پڑتی ہے اس لئے انہوں نے وائناڑ سے لڑا دکچن بھارا سے پھر رائے بریلی سے لڑ رہے ہیں اور آگے ہو سکتا اور کہیں سے لڑے پر جیتیں گے سب ہی جگہ سے مانیپور میں لے کے محلہ پہلوانوں پہ لے کے کانگریس نے لگتار حملہ کیا پورے پچھلے پانچ سال میں پچھلے دس سال میں محلہوں کے کسی بھی مدے پہ بھاچپا کو لگتار گھیرا سواتی مالیوال کے ساتھ کچھ ہوتا ہے کانگریس پارٹی کیا کر رہی دیکھئے اس کے معاملے میں بھی سنگیان لیا گیا ہے سرکار دلیپوری اگر ان کے گھر میں کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ مدہ نہیں بنے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے بھائی ہمارے نیتاؤں نے اس میں بھی بولا ہے کہ ہماری پریانکا گاندھی جو ہماری کانگریس کی سب سے بڑی نیتا ہے انہوں نے بولا کہ میں سواتی مالیوال کے ساتھ ہوں اور جو بھی مہیلہ ہے اگر ان کے ساتھ گلت ہوتا ہے تو میں ہمیشہ ان کے طرف رہتی یہ پریانکا جی نے بولا اس چنو میں سمیدھان بچانے کی لڑائی چل رہی ہے کہ سمیدھان کون بچائے گا جہاں موڈی جی بھی کہہ رہے ہیں کہ سمیدھان ہم بچائیں گے اسی لئے ہمیں 400 سٹ چاہیے دوسری طرف کانگریس کار کرتا کانگریس کرنیتا رہاول گاندھی خود پورے اس چنو میں ایک طرح کا نیرےٹیو سیٹ ہوا ہے کہ آرکچن بچانے کی لڑائی ہے سمیدھان بچانے کی لڑائی ہے کانگریس 1975 میں آپات کار لگاتی ہے تو کیسے سمیدھان بچانے کا دعویٰ کرے گی دیکھئے سمیدھان سنسودھان سے آسے یہ ہے کہ جو جنہتکاری مددے ہیں یا جو لوگوں کے ہت کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو سمیدھان میں امیٹمنٹ تو ہوتا ہے پرنتو جس طرح سے بھاجپا کے نیتاؤں نے چاہے انہنت ہگڑے ہوں چاہے اور بھی جو نیتا ہیں بھاجپا کے انہوں نے جو بیان باجی کی کہ ہم کو چار سو سیٹیں اس لیے چاہیے کہ ہم کو سمیدھان میں سنسودھان کرنا ہے تو سمیدھان کے سنسودھان کا آشہ یہ ہے کیونکہ ان کی جو مانسکتہ ہمیزہ سے رہی ہے ایون ابھی یوگی جی کی بائیوگرافی میں اور ان کی ویب سائٹ میں جو ان کی جیون کے بارے میں لکھا ہے انہوں نے آرکشن کے پرتی جو اپنی دھارنا ہے ابھی جہرام رمیز جی نے دو دن پہلے ہی اس کا کھلاسہ کیا ہے کہ وہ آرکشن کو بلکل اوچیت نہیں مانتے تو ان کی مانسکتہ سمیہ سمیہ پر اوزاغر ہوتی رہی ہے تو اس لیے اس بات کا نیریٹیو سیٹ کیا گیا ہے کہ اگر بھاجپا کو اتنی بمپر میجاریٹی ملتی ہے تو یہ آرکشن میں سنسودھان کر کے جو بہوجن لوگ ہیں ان کے ادھکاروں میں کٹھوتی کرے گی آرکشن کو سمعبت کرے گی اس لیے اس بات کی آسنگ کا بلوٹی ہوئی ہے اس لیے اس کو بچانے کا ماملہ راہل گاندی اور کانگریس اور انڈیا گڑبندان کے لوگوں نے اٹھایا ہے اور یہ مانتے ہیں کہ بابا صاحب کے سمیدان کی وجہ سے ہی ہم سب کو یہ ادھکار ملا ہوا ہے اس کو ہر قیمت میں بنائے رکھنا ہماری سب کی جواب دائی کانگریس بھاجپا پیاروپ لگاتی ہے کہ اسی کروڑ لوگوں کو جو ہے مفت اناج دیا اور کہیں نہ کہیں انہیں گریب بنایا انہیں کام نہیں دیا راہل گاندی ہر ریلی میں کہہ رہے کہ ہم ساڑھے آٹھ ہزار روپیہ دیں گے یہ بھتتا رہے گا یہ بھتتا رہے گا اور مہلاؤں کو پورے سال میں ایک لاکھ روپیہ دیا جائے گا تو پھر یہ یوجنا اس یوجنا سے کیسے الگ ہے دیکھئے وہ جو یوجنا ہے مفت راسن والی جو یوجنا ہے وہ بھی فوڈ کے ادھکار خاد سورکشہ کا جو قانون کانگریس یو پی اے ٹو میں جو بنا تھا اسی کے تحت وہ خادیان بھی وطریت ہو رہا ہے اور ہمارے بھارت کی جو مہلائیں ہیں ان کا جیوان ستر اونچہ اٹھے وہ سممان اور سواب امان کے ساتھ جی سکے اسی لئے یوجنا لانچ کی گئی ہے اس میں نگت راسی دی جانی ہے اس میں اناس دیا جا رہا ہے کہ ان کو گری بنایا گیا ہے ان کو کام نہیں دیا گیا تو یہاں بھی کام نہیں دیا جا رہا ہے لگتار چرچہ چل رہی کام بھی دیا گیا ہے کیونکہ منرگا یوجنا جو بنی تھی یہ یوجنا نے بہت بڑا ادھکار دیا ہوا میں تو گاؤں کا رہنے والا ہوں گاؤں میں رہنے والے مزدور وں کام کی گارنٹی دی گئی اور اس میں یہ کہا گیا اس کو قانون وہ کوئی یوجنا کیوال ایسا نہیں کہ یوجنا بنا دی اس کو سنصد میں ادھینیم کے دورہ استحابیت کیا گیا ہے تو کام کا ادھکار بھی دیا جا رہا ہے یہ اترکت ہے مہال اچھا پہلے کے چناؤں میں جب نبی کے دشک میں اندرہ گاندھی جی چناؤں لڑ رہی تھی جب نبی کے دشک میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جات پہ نبی پات پہ مہر لگے گی ہاتھ پہ 24 اپریل کو سماجی نیا سمیلن ہوتا ہے راہول گاندھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں بی سی کے آندولن نے جب سے جور پکڑا اور بہجنوں کی مانگ پڑھی تو یہ کئی سنگھٹھنوں کے مادھیم سے یہ آواز بلند کی گئی ہے کہ اس دیس میں جانوروں کی گنتی ہو جاتی ہے پر او بی سی کی گنتی نہیں ہوتی تو او بی سی کی گنتی سے آسا ہے کہ جب تک جاتی جنگڑنا نہیں ہو تو سب کی سنگھیا کا پتہ نہیں لگے گا تو اس لئے اس مانگ سے سہمت ہوتے ہو انہوں نے وعدہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جنگڑنا ہونی چاہیے چناؤں کے ٹھیک پہلے کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ بھاجپا ہو چاہے وہ کانگریس ہو بابا صاحب بھی مراؤ امبیڑکر کو لے بدھم شرنم گچھامی میں آ جاتی ہے جب چناؤ آتے ہیں تو بابا صاحب کی یاد سب کو بہت آتی ہے چناؤ بھی جاتے ہیں تو اس طرح سے یاد نہیں آتی جس طرح سے آنی چاہیے نہیں میں ایسا مانتا ہوں کی کانگریس ہمیشہ سے بابا صاحب کے سمویدھان اور بابا صاحب کے پرتی سردھا کا بہاو رکھتی ہے اور بابا صاحب ہمارے دیس ہی نہیں پورے وشو کے مہان ودوانوں میں سے ایک رہے ہیں تو ان کا صدیو سممان رہا ہے بھارت بھومی اور صدیو رہے گا اوڈے پہ آدمی جب دیس کے ایک سو چالیس کرو کی آبادی سے بولتا ہے کہ اگر کانگریس آگئی تو آپ کی ایک بھینس گھر سے لے جالے گی اگر آپ کی دو موٹر سائیکل ہے تو ایک موٹر سائیکل لے جالے گی اس کو میں بچکا کی بات مانتا مانتا جہاد کر رہے ہیں یہ لوگ ووٹ جہاد آپ نے سنا اور فرقو آباد میں جو اپنے کیا نام بھول رہا ہوں میں سرکار ان کی جو لڑکی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ووٹ جہاد جو اس سرکار کو ہٹا دیں گے اور اسی پہ موڈی نے کہا ہے کہ کانگریس ووٹ جہاد میں بھاگ لیتی ہے نہیں یہ جھوٹا آروپ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے بات بولا کہ مسلم league کی بات کانگریس کی گھوشنا پتر میں کہی گئی ہے ہمارے نیتاؤں نے پریس کانفرنس کر کے بڑا سپسٹ کانگریس کا گھوشنا پتر ویب سائیڈ میں اپلوڈ ہے سب لوگوں کو بات گیا ہے بڑے ساپ سبدوں وہاں کہیں بھی اس طرح ہے کہ کوئی بھی سبدوں کا استعمال نہیں کیا گیا ہے سیدھے سیدھے کانگریس کی جو گارنٹی ہیں ان کے بارے میں بات کی گئی ہے چاہے ہماری محال کش می یو جنا محلاؤ کے لیے ہمارے نوجوانوں کے لیے پہلی نوکری پکی اس کی بات کی گئی ہے کسانوں کے لیے ایم ایس پی کے قانون بنانے کی بات کی گئی ہے اور کرج معافی کے لیے آیوگ بنانے کی بات کی گئی ہے سرمیک وں کے لیے بات کی گئی مل تمام جو ونچت ورگ ہیں اور جو جن کو ضرورت ہے ان کی بات کی کوئی مسلم لیگ کی کوئی بات نہیں کی آپ ایم پی سے ہیں ایم پی میں لکس با کے انتیس سیٹیں ہیں کتنی سیٹیں بھاجبا کو دے رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے اب یہ تو چار جون کوئی پتہ لگے گا مگر پھر بھی ہم اتنا بول سکتے میں مدی پردیس کی بات کر تو پچھلے بار سے بہتر ریجلٹ رہیں گے کانگریس کے لیے پچھلے بار ہماری انتیس میں سے کیول ایک سیٹ آئی تھی مگر اس بار مجھے پوری امید ہے کیونکہ میں راجگڑ بھی گیا ہوں اور چتیس گڑ کی بھی راجگان گاؤ سیٹ میں گیا ہوں مدی پردیس میں کم سے کم آٹ سے دس سیٹ جیت نیز ہم لوگ کانگریس پھر سے ایک بار اسی سوال پہ آؤں گا کہ چار سو سیٹ وں پھلا رہے ہیں تو کیا کہیں گے لسن بس میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ چاہے کتنا ہی بھرم پھیلانے کا کی کوشش کریں پردھان منتری کے ناتے تو یہ کہنا ان کا ٹھیک ہے بھائی وہ دیش کے پردھان منتری ہیں تو ڈیش کے 140 کروڑ لوگ تو بھارت کی جنتا کسی بھی نیتا پریوار ہی ہوتا ہے پر ان کا یہ کہنا کہ سم بدلنے کی بات کر رہا ہے اور لوگوں کے ادھکاروں میں ڈھاکہ ڈالنے کی بات کر رہا ہے میں اس بیان کا ویروت کرتا ہوں یہاں پر وہ غلط بیان ہی کر رہے ایک آخری سوال جنتا تو جنتا بھاگوان جگنات بھی موڈی کے بھکت ہو چکے ہیں کیا کہیں کہیں اب کل سے آج تک بہت کچھ کہا جا چکا ہے پہلے ایک فوٹو وائرل ہوا تھا جس میں موڈی جی رام بھگوان کو انگلی پکڑ کے لے جا رہے اب دوسرا کل ہو گیا کہ انہوں نے بول دیا بھاگوان جگنات بھی موڈی کے بھکت ہیں تو اب ان کی بدھی وہی جانے سمبیت پاترہ جیسے ویدوان وکتی اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اوچھت نہیں ہمارے آراج ہیں ان کا پورا سمبان رکھنا ہم سب کی مددان ہوا ہے تو سر چھٹا چرن جو ہے وہ 25 مئی کو ہونے والا ہے کیا کہیں گے آپ سر اس پہ ہم سر کیا میسیج دینا چاہیں گے جنتا کو جنتا سے دیش کی جنتا سے میرا یہی آگرہ ہے کہ جس طرح سے ابھی تک کے مددان میں انڈیا گڑ بندھن جنتا انڈیا گڑ بندھن کے پکش میں مددان کر اس سرکار سے مکتی دلائے گی ایسی مجھے اُبید تو آپ نے سنا مہن جی کو جو کی ایم پی کار کرتا ہے اور کئی مددو پہ انہوں نے بات کی سمیدھان ارچھن چن چن اور ہر ترقی مددو پہ اپنی رائے رکھی ہے آپ کیا سوچ رہے آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں کیمرو میں آشیش کشات رنجے کمار جنہیت آواز